اب ہم بات کریں گے علاج کی یعنی اب آپ کہیں گے کس علاج کی بہت سارے چیزوں کے علاج کی لائک آپ کو فلو ہے فیور ہے گلہ خراب ہے آپ کے جوڑوں میں درد ہے پتھوں میں درد ہے وہ آپ کو دوا کھیں گی نہیں میں دوا نہیں کھاؤں گی یہاں بھی بیٹھ میں بلکل کوئی دوا نہیں کھاؤں گی رنگوں سے علاج ہوگا رنگوں سے پینٹ بینٹ کریں گے کیا کریں گے پینٹ بھی نہیں کروں گی اب جو بات میں بتانے جانے میں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے یوں تو بیماریوں کا کئی طریقے سے علاج کی جاتا ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں الوپیتھک ہوتا ہے ہومیوپیتھک طریقہ ہوتا ہے یونانی دوائیں استعمال ہوتے ہیں یہ آپ نے یونانی دوائیں کی میں نے یہ نہیں کی لیکن جو لوگ کرتے ہیں یہ اب ان کے لیے بھی ہے کراچی کے سید گل محمد جو ہیں وہ کلر تھرپی سے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں میں سمجھ آگئی ہے کہ میں کیسے کہتے ہیں نہیں ابھی بھی نہیں ہے کہ پینٹ پینٹ ہا اچھا میرے لیے بھی بڑی حیران کچھ چیز تھی کہ آپ کلرز کے تھروک اس طرح سے کسی ڈیزیز کا علاج کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ضرور سنا تھا کلر آپ کی پرسنلیٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں بلیک ہو گیا ریڈ گرین ریڈ گلو نہیں آپ صبح صبح اٹھیں اور جو صبح کا کلیر سکائی ہوتا ہے صبح کی گرین ری ہوتی ہے تو یقیناً فریش تو دی لیکن مجھے ہی نہیں بتاتا کہ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے بیماریوں کا دیکھا ہے وہ ایک بیماری نہیں ہے بلکہ بہت ساری بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں سے آپ نجات پاس سکتے ہیں چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی ان کے خدا نہ خاصتے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے کیونکہ ہم جب بھی کوئی میریسن لیتے ہیں کوئی بھی انٹی بائیوٹک لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اس طرح ہم کے تھریپی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور سستہ بھی ہے خستہ بھی علاج ہے یعنی فوراں سے ہو جائے گا گھر میں رنگ موجود ہوں گے لیکن یہ علاج کرنا کیسے ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے تو گل محمد صاحب ہمارے سار موجود اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم گود ماننگ کیسے آپ اچھا سر یہ تو ہم نے سنا جیسے فیصل نے ذکر بھی کیا کہ صبح کے وقت آپ اگر فریش گرینری دیکھ رہے ہیں تھنڈی ہوا لے رہے ہیں تو آپ کا مون بڑا اچھا ہو جاتا ہے لیکن کلرز کلرز کے تھو ایک نہیں بلکہ بہت ساری بیماریوں کا علاج لائکہ آپ کے سر میں درد ہے آپ کو فلو ہے آپ کو بخار ہے گلہ خراب ہے چولڈرز پین ہے نیز پین ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ ایسے ممکن ہے ایک تو یہ جو تھیرپی ہے یہ پیور نیچرل تھیرپی ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن کی روشنی میں تمہارے لئے شفا رکھی ہے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے سورج کی روشنی میں ریمبو کلرز دکھاتے ہیں وہ سارے کلرز ہماری باڈی میں ہوتے ہیں اوکی انہی کلرز کے ڈیفیشنٹ یا ایکسس ہونے کے ویسے ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں اب ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ کیا ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ اور پاو میں تمام باڈی کے آرگن کے پوائنٹس بنائیں سارے آرگن کے پوائنٹ ہیں اب جو بھی ڈیزیز جو بھی پرولم ہوگی اس آرگن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آرگن میں کس کلر کی کمیہ زیادتی ہے ان کو بیلنس کرتے ہیں چیزیں فورنٹیک ہو جاتی ہیں کچھ تو فورنٹیک ہو جاتی ہیں کچھ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے لیکن بیماریاں الحمدللہ اس تھیرپی میں کیور ہو جاتی ہیں مطلب آپ کو بیماری کا کیسے پتا چلا آپ نے ایک شخص کو دیکھا آپ مجھے یا فیصل کو دیکھ رہے ہیں آپ نے کس طرح اندازہ لگایا کہ ہمیں کیا بیماری ہے یا کیا ڈیزیز ہے دیکھیں کچھ تو چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی چہرے سے پچھل جاتا ہے کہ فیس بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا پرولمز ہیں کچھ چیزیں پتا چل جاتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ سمٹم ہیں یہ ایشیوز آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے جوہنا پتا چل جاتا ہے جیسے میرا ڈائیگنوز کرنے کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ ہوتا ہے اس سے میں بہت سارے کوششنز کرتا ہوں یعنی کہ جو بھی پیشنٹ میں نے پاہتا تھا آدھا پون گنٹہ لگ جاتا ہے ساری ڈیٹیلز جو میں سے لیتا ہوں تو مجھے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون کون سے آرگن میں کیا کیا پرابلم ہے اور ان فیوچر کون سے آرگن خراب ہونے والے تو اس کی میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں الحمدللہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے جیسے فرس کر لیتا ہے کہ کسی کو فلو ہے کسی کو کیا مجھے فلو ہے اور واقعی مجھے فلو ہے تو یہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے یہ بسیکلی ایک الیرژی ہوتی ہے یہ موسم چینجنگ الیرژی ہوتی ہے ابھی سیزنل ہو رہی ہے ابھی فر ایزمپل میں آپ کو کلر یہ لگاتا ہوں انگلیوں پر دو تین جگہ پر لگائیں گا بدین افائیف تو ٹین منٹس یہ بالکل ختم ہو جائے گا یہ رننگ نوز ہو یا فلو یا سنیزنگ ہو رہی ہے یا الیرژی بدین افائیف تو ٹین منٹس بالکل غائب ہو جائے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ جیسے نام و نشان نہیں تھا فلو کا اچھا فوری ملکی چور جی بلکل بلکل میں لگواتی ہوں میں دیکھتی ہوں اور میں کیا کریں میں کھا کریں میں اگر جاتی ہوں آپ اٹھ کے وہاں چلیئے میں اٹھ کے ادھر جاتی ہوں اور میں پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو کلرز لگ رہے ہیں ہاتھوں پر اور یہ ان کلرز کا لیفٹ ہینڈ پر یہ الٹے ہاتھ پر رنگ لگ رہے ہیں نیلا یہ دیکھیں یہ ہمارے فنگر پر یہ ایک بیچ میں پوائنٹ یہ اٹھا ہوا ہوتا ہے یہ بیسکلی ریپریزنٹ کرتا ہماری نوز کو اوکے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس ایریا میں پورا اس کو سکائی بلو کر دی سکائی بلو جو ہے بیسکلی ہیٹ پروڈیوز کرتا ہے اوکے اسی طریقے سے اس فنگر پہ بھی کر دیتے اچھا جی ٹھیک ہے یہ جو آپ کے فنگرز کے اٹھے پور ہیں ان پہ آپ نے یہ کر دیا یہ نوز کے پوائنٹ یہ تو سکائی بلو ہو گیا اب آپ کرنے کریں سیدھے ہاتھ پہ یہ ہے یلو یلو کلر یلو کی کیا تاثر یلو کلر بیسکلی یہ کرتا ہے کہ جو وارٹر ہے آپ کے جو فرو ہو رہا ہے اس کو وارٹر کو سٹاپ کر دے اوکے رننگ نوز رننگ نوز اوکے ٹھیک ہے یلو بھی لگتا ہے یلو جو ہے سٹاپ کرتا ہے یلو اورنج پھر لیفت اگین لیفت اوکے اگین لیفت پہ اورنج اورنج کی کیا تاثر ہے یہ بیسکلی آپ کے جو پرمننٹ کر دیتا ہے جو آپ کے رننگ نوز ہو رہا ہے اس کو پھر سٹاپ بالکل کر دیتا ہے پکا کر دیا اور یہ جو ہم بلیک لگا رہے ہیں بلیک کر دیا بلیک بیسکلی ہر طرح کی الرجی کو ختم کر رہا ہوتا ہے آل رائٹ سو بلیک اس انٹی الرجی ایک چیز اور میں آپ کو بتا ہوں دونوں تھمز پہ بلیک بلیک کا ایک اور بہت بڑا کام ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے میں نے بھی بلیک کے کچھ پوائنٹس لگایا یہ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ پریونچن ہے کرونا وائلس کی اور اور ٹائپ آف جو بھی الرجیز ہوتی ہیں ہر طرح کوئی بھی آپ کو انفیکشن نہیں ہوگا اور یہ میں دکھا بھی رہی میرے کیا پرمنہ میں نے زہا ہے آپ کو پشنے کچھ مجھے چھوٹا 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 ریلیکسنگ فیل ہونا شروع ہو گیا بہت بڑی زبردست چیز ہے یہ اور زبردست ما شاء اللہ سے اچھا ایک اور چیز ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں آپ کریں ہاں اچھا جیسے کہ یہ تو ہو گیا کہ میں آپ کے پاس آئی اور آپ نے مجھے ٹویٹمنٹ بتا دیا اب جو لوگ دیکھ رہے گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ کرنا چاہے وہ کہیں گے کہ ہم خود ہی رگوں سے کھیلے ہیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ابھی بتا دیا کہ بھائی میں یہاں پہ کرلوں اب لوگ کہہ رہے ہیں چلو جی اب میں خود ہی سے کرنا شروع کرتے تھا تو وہ خود سے کریں گے تو بھی ٹھیک ہو جائے دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں یا پھر کسی کو آن لائن بتا رہا ہوں گا تو میں ایک جنرل ٹریٹمنٹ دیتا ہوں جو جنرل ٹریٹمنٹ سے یہ ہے کہ موسٹی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں مطلب آرام آجاتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہو اور وہ بیماری بلکل ٹھیک ہو جائے تو وہ پیشنٹ کا پورا ڈیٹا لینا پڑتا ہے اس کے پھر وہ جو ٹریٹمنٹ تیار ہوتی ہے وہ پیور اس پیشنٹ کے لیے ہوتی ہے اور وہ اسی کے لیے ہوتی ہے اور وہ بہت زبدہ فاسٹس ڈیزلٹ ہوتا ہے اچھا دنیا بھر میں اس کو کس طریقے سے پریکٹس کیا جاتا ہے یہ بتائیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنک ہے جسے کلر ٹھیکی میں بہت ساری طریقے ہیں لیکن یہ جو پیور مارکہ سے ڈیریک آرگن کے پوائنٹس پہ میں کر رہا ہوں یہ ایک بلکل نیو ریسرچ ہے تقریباً کوئی آٹھ ڈس سال سے اور دنیا میں بہت کم ریئر کوئی دس پندرہ لوگوں گے جو یہ کر رہے ہیں ان میں سے میں بھی ایک شامل ہوں اور میں اس ریسرچ کا ایک پارٹ ہوں اور پورے پاکستان میں آپ اکیل ہیں میں اکیل ہوں میں بھی باہر تھا ملیشہ میں تھا وہاں سے کوئی بارہ کنٹری سے لوگ میرے پاس آتے تھے یا اونلائن علاج کر رہا تھے ابھی بھی کرتے ہیں ایک سکنڈ اونلائن علاج کیسے ہے میرے تو بھی ہاتھوں پہ آپ نے آنلائن کیسے ہے اونلائن ایسے ہے کہ آپ جیسے واتس اپ پہ مجھے پوری ڈیٹیلز اپنی بتاتے ہیں کہ آپ کو جو جو ایشیوز ہیں اور پھر جو مجھے مزید کوششن کرنے ہوتے ہیں آپ کے بیماری کے حوالے سے وہ میں پوشتا ہوں پھر میں کلر چارٹ بناتا ہوں وہ سارے فنگر کے پوائنٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کلر چارٹ میں آپ کو واتس اپ کروں گا اور کلرز یا تو آپ لے لیں گے یا میں آپ کو کووریئر کر دوں گا باہر میں تو لوگ لے لیتے ہیں تو انہی پوائنٹس پہ آپ کلر لگائیں گے اور مجھے واتس اپ کر کے بتائیں گے یہ میں نے لگایا جو بھی گلتی ہوگی میں آپ کو گائیٹ کر دوں گا اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ کسی بھی علاج کو سیکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کوسس کرتے ہیں آپ نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے کیا یہ تھیرپی سیکھنے کے لیے آپ نے کیا مکمل تعلیم حاصل کی یہ ایک سپیسیفک ایڈوکیشن ہے کیا آپ وہ حاصل کرتے ہیں آپ پھر ان تھیرپیز کی طرف آتے ہیں دیکھیں میں تقریباً کوئی بارہ پندرہ سال سے پندرہ سال الموسٹ ہو گئے ہوں گے کہ میں مختلف تھیرپی میں ہوں جیسے کورین تھیرپی ہے سجوگ تھیرپی جس کو بولتے ہیں سجوگ تھیرپی ہے ایکو پنچر ہے ایکو پریشر ہے ڈی سی ایم ہے اس کے لیے ایرو ویڈک ہے اور یہ ساری تھیرپیز میں آلیڈی بارہ پندرہ سال سے کر رہا تھا ٹھیک ہے پریشر پوائنٹ یہی ہوتا ہے ٹیکنیکس الگ الگ ہوتی ہیں تو جب سے یہ ہم نے ریسرچ اس کے اوپر آئے ہیں اور کالرہ تھیرپی پہ تو یہ اس وقت سے ایکوپنچر ایکو پریشر نہیں دنیا کے جتنی بھی طریقہ علاج ہے ایلوپیٹو کی خواہ پیٹی کوئی بھی ہو ان سب علاج سے فاسٹس ہے ابھی جیسے میں نے آپ کو لگا آپ مجھے بتائیں کہ کون سا علاج ہے جتنی فاسٹس اب ٹھیک ہو جائیں اب میرے خیال میں اب 30-40% ٹھیک ہو چکی ہوں گی مجھے بہت بہت ریلیکس میں اپنے کے لئے اب بدین ٹین منٹس بلکل نہ وہ نیشانی ہوگا فلو کا جیسے کہ آپ نے کہا کہ پوائنٹس جو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان میں بڑا بھوم آیا تھا اوکیپنکچر کا اور وہ چینیز چینیز تو وہ جو سنیا ہوتی ہیں وہ آپ ایسے ہی جگہ پہ کرتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے خاص طور پر تلوے جو ہو گئے وہاں پہ آپ نے لگا دیا مختلف یہ اوکیپنکچر سے کتنا ڈیفرنٹ ہے کام تو اس بیس ہوئی ہے بیس آپ کے وہی پریشر پوائنٹس ہیں بٹ دو وے ٹو ڈیل ویڈ در پرابلم اس ڈیفرنٹ وہ نیڈل سے آپ کالر پہ آگئے ایکچولی اوکیپنچر اس کا جو ایک ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے جو بھی آپ کے آرگن ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی ڈیزیز ہوتا ہے اس آرگن میں چھوٹے چھوٹے میکرو میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالز بن جاتے ہیں اس پوائنٹ پہ تو نیڈل سے آپ بالز کو برسٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ کر رہے ہیں تو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ بالز بننا ختم ہو جاتے ہیں تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کلر سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پیور نیچرل ہے ہم کوئی چیز انجیکٹ نہیں کر رہے ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کس کلر کی کمی ایکسز ہے یہاں پہ تو اس کو صرف کلر سے بیلنس کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا بہت سے لوگ ڈرتے بھی ہیں اکوپنچرل چکے سوئیاں چوباتے ہیں اس طرح سے تو یہ بہت ایفیکٹیو ہے میں ایک لانسٹ میں کوکلی سے کوششن کرنا چاہتا ہوں کہتے کہ رنگوں کا آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور پھر رنگوں کی سیلیکشن ایک بہت مشکل کام ہے کہ آپ کی پرسنالیٹی پہ کون سا رنگ سوٹ کرے یا آپ کی پرسنالیٹی کس رنگ میں زیادہ اچھی لگ رہی ہے اب جیسے میں یہ پوچھنا چاہوں کہ صبح کا وقت ہے دوپہر کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے اکورڈنگ ٹو یو ایک انسان سردیوں میں یا گرمیوں میں کس طرح کے کلرز کو زیادہ سیلیکٹ کرے کیونکہ ہم نے اکثر دیکھے کہ آپ نام نکالے نا گوگل پہ نیچے لکھو تو موافق رنگ اس کیلئے سفید ہے کالا ہے یا سبز ہے کوئی بھی دیکھیں ایکچولی ویدر کے حوالے سے آج کل جیسے سردیاں ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں گرین گرین کلر بسکلی کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ سکائی بلو ہے ہیٹ پرویٹ پرویٹس کرتا ہے تو ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اچھا آپ کو بہت سری بیماریاں ہوتی ہیں تو ہم کبھی کبھار یہ کرتے ہیں کہ سجد سے اس کلر کے کپڑے پہن لیں جیسے آپ سکائی بلو کپڑے پہن کے رکھیں گے تو آپ کو اتنی سردی نہیں لگئی ہیٹ دے رہی ہوگی یہی آپ گرین پہنیں اور یہ آپ جس کو کہتے ہیں گلوں میں رنگ بعد انہوں بہار چلے گل سامنے ہاں تو یہ رنگ جو ہے وہ کتنی اہمیت کے حامل ہے خدا تعالیٰ کہ کوئی بھی چیز بنائی بھی ہے وہ اس اس کے پیچھے کوئی نہ ہوئی مقصد اور مقصد ایسا ہے کہ وہ پوزیٹیوٹی پھیلا آ رہا ہے تو بی پوزیٹیو رنگوں کی سیلیکشن میں بھی پوزیٹیو رہیں